ہیلو فرینڈز ویلکم بیکٹو مائی چینل میں ہوں روبی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ بہت اچھے ہوں گے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آج فل کٹ کریز وید پرپل آئی شیڈو کیا ہے تو چلیے آئیے کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس لپ کو سب سے پہلے میں نے لٹ کو کنسیل کر لیا ہے اور پاورڈر سے اس کو سیٹ بھی کر لیا ہے فرینڈز جیسا کی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے برش لیا ہے جس میں ہم نے جیمز چارلز کے پیلٹ سے پرپل شیڈ لیا ہے اور اس کو ہم بلکل جو ہمارا شیپ ہے فل کٹ کریز کا اس میں ڈرو کریں گے ایک شیپ دیں گے گائیڈ لائن دیں گے جس کے اندر ہمیں کام کرنا ہے جس کو ہمیں اچھے سے بلینڈ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈاک شیڈ میں نے ایک ڈاک پپل شیڈ لیا ہے برش میں اور اس کو میں انر سے آوٹر اور آوٹر سے انر تک بار بار بلینڈ کرنے کے کوشش کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دیرے دیرے بلینڈ ہوتا جا رہا ہے پھر سے میں نے پرپل شیڈ لیا ہے اور اس کو میں اچھے سے کوشش کروں گی کہ میں بہت اچھے سے بلینڈ کر پاؤں اس کو بہت اچھے سے فنشنگ دے پاؤں ایک نیٹ نیس آئے ہمارے آئی لک میں اور آپ دیکھئے میں نے ایک نیا برش لیا ہے اس میں میں نے ایک لائٹ پرپل شیڈ لیا ہے جو کہ میں پہلے والے ڈاک پرپل کے اوپر جو ایجز ہیں اس کو میں لائٹ شیڈ سے بلینڈ کروں اور ایک اچھا نیا سر لک دوں بہت اچھی فنشنگ آئے ہمارے آئی لک میں کئی بار میں نے اپنے برش میں لائٹ شیڈ لیا اور اس سے میں نے کوشش کری کہ کوئی بھی ہاش لائن نہ رہے نہ کہیں کوئی پیچ رہے اور ایک بہت اچھا لک تیار ہو اسپیشلی بگنرز کے لئے بہت ہی پیشنٹ سے ہمیں لکس کرنے ہیں سارے جو بھی میں نے آج تک کیے ہیں آئی لک اس کو آپ جب بھی پریکٹس کریں تو بہت ہی دھیان سے بہت ہی دھیرے دھیرے اسٹارٹنگ میں دھیرے دھیرے کرنا بہت اچھا ہوتا ہے فرنڈز جب ہم ہمارے ہاتھ میں پرفیکشن آ جاتا ہے تب ہم بے شک جلدی جلدی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہیں بھی کوئی پیچ نہیں چھوڑا جہاں بھی مجھے لگا یہاں پہ ہاش لائن ہے میں نے واپس سے بریش میں اپنا شیڈ لیا اور اس کو میں نے بلینڈ کیا دھیرے دھیرے یہ لک بہت ہی اچھا لگے گا اور بہت ہی محنت کے ساتھ ہم کام کرتے جائیں گے تو ہمارا ہاتھ میں بہت پرفیکشن آ جائے گا بہت اچھے سے ہم کر پائیں گے ہمیں خود ہی پتا چلے گا کہ ہمارے کام میں کتنا نکھار آ رہا ہے کتنی فینشنگ آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کریز کو ریڈی کر دیا ہے اس کو اب ہم کٹ کریں گے آج میرا کیمرہ جو ہے آف رہ گیا تھا فرینڈز اور مجھے نہیں پتا چل پایا اور میں نے جو پریز کو کٹ کر آ تو میں اس کو شوٹ نہیں کر پائی اس کے لئے میں بہت ہی سوری ہوں آپ سے اور آئندہ میں دھیان رکھوں گی کہ اس طرح کی کوئی بھی مسٹیک نہ ہو اور میں نے آف کیمرہ میں ہی لٹ کو کنسیل کر دیا تھا کٹ کر دیا تھا اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے فینشنگ میں نے جب کری تب میں نے کیمرہ چیک کر رہا اور آپ دیکھئے امیجینیشن سے ہی ہم سارے کام کر سکتے ہیں کہ ایک ہم نے فش والا شیپ دینا ہے لٹ کو آؤٹر تک آؤٹر آئیس تک ہمیں کٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک بہت اچھا فش جیسا شیپ دینا ہوگا امیجینیشن سے ہی کریٹیویٹی آتی ہے فرینڈز اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی لٹ کو پاورڈر سے بھی سیٹ کیا ہے دین میں نے اپنے بی پرفیٹ کے ڈریم بک پیلٹ سے پنک پریس گلٹر پک کرا اور اس کو میں نے لٹ پر اپلائی کرا اور جو میرا کورنر تھا آئی لٹ کا اس کو میں نے بریش سے فینش کیا تھا دین ہم نے اب برو بون کو ہائلائٹ کر رہے ہیں میری موڈل کی آئیز بہت خوبصورت ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو برو بون ہے وہ بھی کتنی سندر لگ رہی ہے ہائلائٹنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم باپس سے ایک بار میں نے اس کو اور فینش کیا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا پیارا لپ بن کر آیا ہے اس پولی سے میں نے سارے ہیرز کو اپ کر لیا تھا اور میں نے آئی برو برش سے اینگلر برش سے میں نے اس کو ایک شیڈ لیا تھا بلیک اور براؤن کو مکس کر کے میں نے ایک شیڈ بنایا تھا اور بہت ہی دھیان سے ہم نے آئی برو کو فل کرنا ہے جہاں پہ بھی ہیر زیادہ نہیں ہے اس ایریا میں ہمیں فل کرنا ہے اور جو بھی پروڈکٹ ہمارا لاس میں بچتا ہے اس کو ہمیں فرنٹ میں اپلائی کرنا چاہیے نہیں تو ہماری آئی برو بہت ہی ڈرامیٹک لگتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں مسکار اپلائی کر رہی ہوں آمارت کا فل کٹ کریز اور ہاف کٹ کریز کا جب ہم لک کرتے ہیں فرنٹ تو جو سمال آئیز ہوتی ہیں وہ بھی ایک دم بگ دکھائی دیتی ہیں اور بہت کریں گے تو آپ کو بہت اچھا سا لک دکھائی دے گا آپ دیکھ کتنا اچھا لک ہو گیا ہے فیس سکینیڈا کا میں لائنر اپلائی کر رہا ہے اور آؤٹر کورنر پر میں ایک آرچ دیا تھا لائنر میں دین میں ایک ونگ دیا تھا جس سے لک اور بھی خوبصورت ہو گیا تھا لور لیش لائنر میں میں کاجل کے بعد لائٹ پرپل شیڈ دیا اور ٹیئر ڈکٹ میں میں ایک سلور ہائلائٹر پلیس کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سندر آئیز لگ رہی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے نئے لک میں لے کر آؤں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرینڈز تھینک یو با بائی